بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ صاحبہ مید ہے میں خیریہ سے ہوں گے اور اللہ آپ لوگوں کو خیریہ سے ہی رکھے آج ہم بنانے لگے ہیں علو کے سمو سے جس کے لئے سب سے پہلے میں آٹا گوند لوں گی اس کے لئے میں نے لیا یہ آدھا کلو میدہ اور یہ ہمارے تین عدد پیاس ہیں یہ آلو ہیں یہ آئل ہے جو ہم آٹے میں ڈالیں گے یہ ہاپ سپون ہمارا میٹھا سوڈ ہے ہاپ سپون ہمارا نمک ہے اور پانی ہے سب سے پہلے میں آٹے کو گوند لیتی ہوں آٹے کو میں چھان لوں گی اچھی طرح سے کوئی بھی چیز بیسے بھی صاف ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی چیز ہوگی نکل جائے گی لیکن نکلا کچھ بھی نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا اور نمک ڈال دیں گے ہم دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے اسے کرنے گے اور یہ آئل ہے ہمارا تین ٹیبل سپون ہمارا آئلہ اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں اس طرح سے میں ایسے مکس کر لوں گے ایسے بنا لوں گے پورے ہٹے میں اس کی نا کہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے پہلے پھر میں ایسے نارمر پانی سے گوندوں گے نار پانی ہمارا بس ٹوٹی کا پانی ہے جو نارمر پانی ہوتا ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا پہلے کھی کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اسے پھر آٹے کو میں سخت کر کے گوند لوں گے آٹا تیار کر لیں گے آٹے کو پھر ہم رات دیں گے دس منٹ کے لیے اور اپنا آلو بگرہ عبال کر اسے ہم مسالہ تیار کر لیں گے سمسوں کا کر کے پانی ڈالیں گے اسے سخت کر کے ہم گوندیں گے آٹے کو اچھی طرح سے مکسے دیں گے آلو بگرہ آلو بگرہ سخت کردے سے چچھ سخت ہمارا گرگو دن ہمارا ساتھ ہیں یہ دیکھیں کتنا سخت ہمارا آٹا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اسے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور دھک کے نا اسے ہم رکھ دیتے ہیں اب ہم کٹ لیں گے پیاسوں کو پیاس کٹ لیں گے سارے اپنے اور سبز میرچ یہ ایک پاؤ ہمارے پیاس ہے آدھا کلو ہمارا میدہ تھا پیاسوں کو کٹ لوں گی پیاس ہمیں انہیں کٹ لیں یہ بریق بریق پیاس کٹے ہیں اور یہ سبز میرچ مرچے بھی میں کٹ لوں گی بریق بریق اس میں ہم نے کٹ لیں گے اب ہم آلو کو چھیلیں گے یہ آدھا کلو ہمارے آلو ہیں آدھا کلو ہمارے آلو ہیں ان کو میں چھیل کر آبا لوں گے تاکہ جلدی اُبل جائیں گے یہ چھیل لوں گے ان کو میں اچھی طرح سے ہم نے کٹ لیں گے اس میں سارے آلو بل چکے ہیں ہمیں ان کو میش کر لیں گے ہمیں سب کو یہ اس طرح سے ڈالیں گے اس میں یہ تین ٹی بل سکون تھی اس میں ہمیں پیاس پرائی اور اپنے میرچ مسائلیں اچھی طرح سے پرائی کر لیں گے ہمارے گرم ہو چکے ہیں اب میں ڈالیں گے اس میں پیاس اور یہ سارے زمیرچ یہ ڈالیں گے پیاس اور سارے زمیرچ پرائی کر لیں گے اپنے کی کچھا پانا ہاتم ہو جائے مرچ مسائلیں ایک ٹی بل سپون میں نے لیا کوٹی ہوئی میرچ 1 ڈیرھ سپون ہے ہمارا سرک میرچ اور یہ ایک سپون ہے ہماری کسوری میتھی ایک سپون ہے ہمارا زہیرہ اور دھنیا ایک ٹیبل سپون ہے ہمارا نمک آلو بھی جو ہم نے مکس دیپ کے رکھ لیے تھے یہ بھی ٹال دیں گے ہوجر نہیں تو ایک سپون ہے ہمارا یہ دیکھیں اب ان کے ہم بنا لیں گے پیڑے چھٹے چھٹے دیں چھٹے چھٹے ہم بنا لیں گے پیڑے پیڑے ان کے پیڑے جنگے اچھی طرح سے ہمارے پیڑے ہمارے پانی میں پانی لگا لوں گے سیڈوں پر پانی لگا لوں گے اسی طرح سے ہم اپنے سارے سمسے تیار کر دیں گے ہم پانی لگا کے اسے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس میں ہم بھر لیں گے اپنا مسالہ مسالہ پانی لگا کے اسے ہم اسے بند کر دیں گے اچھی طرح سے اسی طرح سے ہم اپنے سارے سمسے تیار کر دیں گے اسی طرح سے سارے اپنے سمسوں کو تیار کر لیں گے اور ادھر سے تھوڑا سا پانی لگا کے ایسے ہم فولڈ کر دیں گے اسی طرح سے سارے ہمارے سمسے تیار ہو چکے ہیں اور ہاں اب گرم ہو چکے اچھی طرح سے ہم ڈالتے ہیں اس میں ہمیں اپنے سمسے یہ دیکھیں سارے تین ڈالیں گے سمسے ہمارے بن سر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں کیونکہ میں نے تین ڈالے تھے کڑائی تھی ہماری چھوٹی اس لیے میں تین ڈالے میں نے دیکھیں کتنے کرسپی اور ٹیسٹی ہمارے سمسے تیار ہو چکے ہیں میں نے کو نکال دوں گے اب اور ڈال لیں گے ہم جو ہمارے بنے پڑے ہیں اور ڈال دوں گے میں ہمارے سمسے بنانے بھائی بڑے مشکل ہیں مشکل کام ہے یہ ہمارے سمسے تیار ہو چکے ہیں یہ سمسے بھی ہم اپنے نکال لیں گے اور ڈال لیں گے ہم اور ڈال دیں گے یہ آدھا کلو بردے کے ہم نے بنائے ہمارے پچیس سمسے تیار ہو گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو روپے میں گھر کی ایک تو چیز ساف سکری ہوتی ہے دوسرا بچہ دوتی ہے یہ ہمارے سمسے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور بڑے لذیذ ٹیسٹی کرسپی ہمارے سمسے تیار ہو گئے ہیں یہ لیکھیں اندر سے بھی پک چکے کیونکہ میں نے مسالے کو بھی تھوڑا سا پکا لیا تھا اور یہ ایک تو گھر کے ساف سترے سمسے دوسرا اور بزار میں مہنگے بھی پڑتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے تقریبا ہمارے سمسے تیار ہو گئے ہیں ہماری یہ سمسوں کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہر دکھر بھی ہماری سے دور رکھے اب دیں ہمیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں پلیز جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں کومنٹس میں بتائیں آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ